اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب آئیے آپ کے بلکل ٹھیک ہوں گے میری دعا ہے کہ آپ سب خوش رہے اور خوش حال رہے تو آج میں آپ کے ساتھ اپنا ایک چھوٹا سا ولاگ شیئر کر رہی ہوں جس میں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اپنا ایک چھوٹا سا ہاؤس ٹور یہ ہے ہمارا ڈرائنگ روم اس میں میں نے ایل شیپ سوفا رکھا ہوا ہے اور ساتھ میں ایک سنگل بیٹ رکھا ہوا ہے تو یہ ہمارا سمپل سا ڈرائنگ روم ہے اور اس کے بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں میرے بچوں کا روم تو یہ ایک وریشہ کا بیٹ ہے اور ایک زین کا تو یہ ان کا روم ہے تو انہوں نے اپنے رومز میں تھوڑی سا چھوٹی بہت ڈیکوریشن کر کے رکھی ہوا ہے یہ وریشہ نے اپنی ڈیکوریشن کر کے رکھی ہوا ہے اور یہ ان کے کچھ سرٹیفیکیٹس ہیں اور ساتھ زین نے اپنی فیورٹ جیزیں رکھی ہوا ہے یہ ان کا سمپل سا چھوٹا سا روم ہو گیا یہاں پہ انہوں نے بیگز اپنے رکھے ہوئے ہیں اسی روم میں میری علماری بھی ہے کپڑوں والی تو اس کے بعد پھر لانچ ٹائم ہو گیا تھا گھر کی کلیننگ وغیرہ کر کے پھر کچن میں آگے کچن کی کلیننگ وغیرہ کی پھر میں کھانا بنانے لگی تو آج میں بنا رہی ہوں ماش کی دال بلکل سمپل سی ماش کی دال میں نے بنائی ہے پیاس کو فرائے کر دیا پھر پھر اندر ادھرک لیسن کا پیس ڈال دیا اسے ہلکا سا فرائے کر کے تماماٹر ایڈ کر دیا ساتھ مسال ایڈ کر دیا اور دال کو میں نے علیدہ بوائل کر لیا تھا اچھی سے بوائل ہو گئی ہے کھڑی کھڑی دال ہے بہت اچھے سے ابلی ہوئی لیکن چپکی بالکل بھی نہیں ہے تو یہ میرا کھانا بن گیا اس کے بعد پھر میں روٹیاں بنا رہی ہوں تو میں اس طرح سے روٹی بنا لیتی ہوں پہلے پیڑا بنا کے جتنا اچھا آپ کا پیڑا بنا ہوگا گول اتنی اچھی روٹی گول بنے گی تو پیڑے کو میں بنا گئے اس طرح سے پہلے ہاتھ سے اس کو پریس کر لیتی ہوں تاکہ یہ بیلنے میں آسانی ہو اگر ڈائریکٹ آپ موٹا سا پیڑے کو رکھ کے بیلنا شروع کریں گے تو صحیح سے نہیں بلے گا تو پہلے ہاتھ سے اس کو پریس کر لیا کریں دبا کے تھوڑا سا پھیلا لیا کریں اس کے بعد پھر اب اس کو میں بیل رہی ہوں اچھے سے بیل کے اور بس اس کو میں تبہ پہ ڈال دوں گی اور پھر میں روٹی بنا لوں گی اور آٹے کا بھی ہوتا ہے کہ آٹا آپ کا جتنا اچھا گندہ ہوگا اتنی اچھی آپ کی روٹی بنے گی اور یہ میری روٹی چپا گی نیچے چلیں کوئی نہیں خیار تو اب اس کو میں ہاتھ سے پھر دوبارہ سے پھیلا لیا اور اب اس کو میں تبہ پہ ڈال دوں گی تو بس اس طرح سے آسانی سے آپ آرام سے روٹی بنا سکتے ہو ساتھی میرا سالن بھی ریڈی ہو گیا تھا میں نے اس کی آنچ بند کر دی تھی تو یہ دیکھیں یہ میری مزددار قسم کی دال تیار ہو گئی ہے میرے بچوں کو یہ والی دال بہت پسند ہے اس میں آپ لوگ چاہو تو چکن بھی اٹ کر سکتے ہو اس سے بھی بہت مزدگی بنتی ہے تو جب روٹی کے ایک سائٹ تھوڑی سی پک گئی تو اس کو پھر میں نے پلٹ دیا اور پھر اس کو میں اس طرح ڈائریکٹ آگ پہ سیکھ لیتی ہوں تو یہ بہت اچھے سے ریڈی ہو جاتی ہے تو آئی ہوپ کہ آپ کو میرا آج کا چھوٹا سا سیمپل سا ولوگ پسند آئے ہوگا سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اگر پسند آئے ہو لائک بھی کر دیجئے گا اللہ حافظ